تو بھائی فرض کرلیں کہ آپ کا جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے اور یونیورسٹی نے آپ کو ایڈمیشن لیٹر بھی بھیج دی ہے اب اس کے بعد نیکسٹ ایمپورٹنٹ سٹیپ آپ کا کونس ہے اس کے بعد سب سے ایمپورٹنٹ سٹیپ جو آپ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلوگ اکاؤنٹ جرمنی میں کھلوانا یہ سٹیپ جو ہوتا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اسی میں تھوڑا سا کنفیوز بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر پیسوں کا معاملہ آگیا مجھے بھی سب سے مشکل سٹیپ جو لگا تھا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے بعد وہ یہی تھا کہ کس طرح سے جرمنی میں اپنا ایک اکاؤنٹ کھلواؤں گا اور کس طرح سے اس میں پیسے میں سبمیٹ کرواؤں گا تو میں ایک ویڈیو بنا ہوں جس میں اپنوں کو یہ گائیڈ کروں کہ کیا پروسس ہے یہاں پر بلوک اکاؤنٹ کھلوانے کا اور کس طرح سے آپ ایزلی کھلوا سکتے ہو کون سی سروس سب سے سستی ہے یہاں پر بیسیکلی ڈیفرنٹ سروسیز ہیں جرمنی میں بلوک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے اس میں ایک ہے فنٹیبا ایک ہے کوریکل ایک ہے ایک سپیٹریو نورملی جو لوگ یوز کرتے ہیں سروس سب سے زیادہ وہ ہے فنٹیبا اور کوریکل اچھا یہ دونوں اہم ہیں اب میں نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا تھا وہ کھلوایا تھا فنٹیبا میں اور میرے ایک دوست ہیں آمیر انہوں نے جو اکاؤنٹ کھلوایا تھا یہاں پر بلوک اکاؤنٹ انہوں نے سروس یوز کی تھی کوریکل آج ہم ان دونوں سروس کو تھوڑا سا کمپیر بھی کریں گے آپس میں اور میں آپ کو یہ بھی ریکمند کروں گا کہ کون سی سروس بہتر اور آپ کو کون سی سروس لینی چاہیے اللہ علیکم آمیر بھائی کیا حال ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آمیر بھائی ایک اور دوسرے سٹی میں رہتے ہیں کوبلنز میں اور میں فرنکفرڈ میں رہتا ہوں تو آمیر بھائی آج ہمیں وزٹ کر رہے تھے تو میں نے کہا ایک موقع پر آمیر بھائی کو پکڑ کے ایک ویڈیو بنا لی جائے کیونکہ ہم دونوں نے ڈیفرنٹ سروس یوز کی تھی بلوک اکاؤنٹ کے لیے میں نے فنٹیبا یوز کی تھی جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا آمیر بھائی نے کوریکل یوز کی تھی تو ہم اپنے پروز مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کون سے سروسیز ہیں اور کس کے کیا فائدہ ہیں کیا نہیں فائدہ مجھے کسی نے بتایا کہ فنٹیبا میں اکاؤنٹ کھلوا لیں تو میں بس فنٹیبا کی ویب سائٹ پر گیا میں نے اپنا اکاؤنٹ بنوایا اور میں نے اپنا بلوک اکاؤنٹ کھلوا لیا وہاں سے بلوک اکاؤنٹ کھلوانا تو ایزی تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن فنٹیبا میں مجھے ایٹی نائن یوروز پے کرنے پڑے پہلی دفع اور اس کے بعد منتھلی بھی ان کا ہ ہوتا ہے مجھے منتھلی چار ساڑھے چار یورو مجھے منتھلی میرے کرتے تھے اکاؤن سے اچھا امیر بھائی آپ بتائیے کہ آپ نے کریکل میں اکاؤنٹ کھلایا تھا تو آپ ہی کتنی فیس لگی جی یا کریکل کی جو فیس ہے ویسے تو نائنٹی نائن یور اگر آپ بلا اکاؤنٹ کھلا لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہیلتھ انشورہ سن سے لے لیں تو آپ کو جو کمپلیٹ پیکجز کو کریکل پرائم بولتے ہیں وہ فیفٹی نائن یورو میں پڑتا ہے تو مطلب آپ زیادہ لیں گے تو آپ کو کم پیسے چارج کریں گے اور اس میں ایک پلس یہ ہے کہ آپ کی کوئی منتھلی فیس نہیں ہے اور نہ ہی کو ہیڈن چارجز ہوتے ہیں اچھا یہ چیز اچھی ہے کیونکہ اچھا ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ جب آپ جرمنی میں آتے ہو ایسے سٹوڈنٹ تو آپ کو تین چیزیں تینوں چیزیں یہ مست ہیں آپ کے پہلی تو آپ کے پاس بلوک اکاؤنٹ تو ہونے ہی چاہیے اس کے بعد جب آپ کا ویزا لگتا ہے تو آپ کو ٹریول انشورنس لینی پڑتی ہے یہ مست ہے اور اس کے بعد تیسی چیز جب آپ جرمنی میں پہنچ جاتے ہو تو آپ کو یہاں پہ ہیلتھ انشورنس لینی ہی پڑتی ہے یہ اس میں کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے یہ تینوں چیزیں مست آپ کو لینی ہی لینی ہے رادر دن کہ آپ ہر چیز ایک ایک کر کے لو اور ہر چیز کے پیسے دیتے رہو یہ آمیر بھائی نے بتایا کہ کوریکل پرائم تو یہ اچھی چیز ہے اس میں آپ کے پیسے بھی کم لگ رہے ہیں مطلب کوریکل پرائم کے ففٹی نائن یوروز لگ رہے ہیں پورے پیکج کے اور کوریکل کی کوئی منتلی فیز بھی نہیں ہے ٹوٹل آپ کا ایک سال کا ہیلت انشورنس ڈال کے بھی ففٹی نائن یورو مطلب میں 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 ایسی پیسے دیتا داروں میں نے ایٹی نائن یوروز فنتیبہ کو دی ہیں اور اس کے بعد ہر مہینے میرے چار یا پانچ یورو اگزیکلی مجھے یاد نہیں ہے لیکن ہر مہینے میرے یہ بھی کٹتے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فنتیبہ تو اس چیز میں مہنگا ہو گیا فنتیبہ تو اس چیز میں تو کوریکل جیت گیا پیسوں کے حساب سے آ اچھا اور ایک مزید کی بات میں آپ کو بتا دوں ٹریول انشورنس تو آپ کو جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کمپلسری کی بات میں نے آپ کو لینی ہے تو میں نے جو ٹریول انشورنس لی تھی نا وہ میں Even Editor کے لی تھی کیونکہ کوریکل کا ایک تک فری میں ٹریول انشورنس دیتا ہے فنتیبہ فری میں ٹریول انشورنس نہیں دی رہا تو مجھے مجھے ٹریول انشورنس کے بھی چارج کر رہے تھے اور پاکستان سے اور مزید دوسری ٹریول انشورنس بھی ہیں تو مجھے آدم جی اور اس طرح کی اور بھی ٹریول انشورنس اور سب چارج کر رہے سات ہزار آٹھ ہزار روپے تو پھر میں نے ٹریویل انشورنس جو لی تھی وہ میں نے کوریکل سے لی تھی فری میں تو آپ اگر پورا پیکیج کوریکل کا لے لو تو وہ زیادہ بہتر ہے مجھے یہ پتہ نہیں تھا کوریکل کا تو اس لیے میں نے پہلے فنتبا میں لی لی تھی اچھا یہ آپ کی فیس کے حساب سے تو کوریکل سیدھا 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 اچھا بیسٹ ہے تو اس کے علاوہ اب سروس کا بتائیں میں فنتبا کا بتاتا کہ میں نے جب بھی فنتبا کو ایمیل کی ہے تو مجھے اس کا رسپونس خوڑا سا لیٹ رسپونس کی ہے فنتبا والوں نے مجھے کوریکل کے بارے میں بتایا کہ کوریکل کی سروس اچھی ہے کوریکل کا بڑی ایک انٹریسنگ سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں میرا نام منڈے کو انٹرویو تھا اور میں بھول گیا تھا ٹریوال انشورنس لینا اچھا کیونکہ وہ امباسی جب آپ نے جانا ہوتا ہے تو آپ کو ٹریوال انشورنس پریزنٹ کرنی ہوتی ہے تو میں وہ بھول گیا ٹریوال انشورنس لینا تو میں نے سچڑے والے دن جو تھی نا وہ کوریکل کو ایمیل کی میں نے کہا کہ میرے منڈے کو صبح آٹھ بجے ایونڈ ہے جبکہ جرمانی میں پانچ بجے ہوں گے میں نے کہا کہ اگر مجھے ٹریوال انشورنس نہیں ملتی تو شاید میرے ویزا اس میں پرابلم آ جائے گی اگر آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں تو میں مجھے مجھے لگا نہیں تھا کہ وہ میری ہیلپ کریں گے لیکن میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ انہوں نے سنڈے والے دن صبح مجھے جو تھی نا وہ ہیلتھ انشورنس میری سیٹیفکیٹ دے دیئے یہ دیکھ تو اس کی جو کسٹمر سرویس ہے وہ تو بیسٹ ہے آپ جب بھی ایمیل کریں گے آپ کو ویدین ٹویلو آرز جائے سیم ڈے آپ کو ریپلائی ضرور آ جائے گا تو یہ سرویس میں بھی کوریکل ہی مطلب اچھا ایک لاسٹ اور اہم جو سوال ہے وہ یہ کہ جب جب میں نے فنتبا میں اپنا اکاؤنٹ کھلوایا تھا بسکلی تو جب میں نے پیسے بھیجوا دیا تھے فنتبا کو اس کے بعد مجھے بہت سے پروف دینے پڑے تھے فر ایزمپل کہ جس بندے کے اکاؤنٹ سے پیسے گئے ہیں مجھے یہ پروف دینا پڑا تھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ میرا اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے میرے سپانسر کے ساتھ اور مجھے اپنے جو پروف آف فنڈز دینے پڑے تھے بسکلی مجھ ایک ایف ایڈیوٹ بنوانا پڑا تھا کہ یہ جو ہے سپانسر جو ہے وہ میرے فادر ہیں اور مجھے پروف آف فنڈ دینے پڑے تھے کہ میرے فادر کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے میرے فادر کیا کرتے ہیں تو یہ بہت سے ڈاکومنٹیشن تھی اور مجھے ڈاکومنٹیشن میں ہی میرے ہفتے سے اوپر لگ گیا تھا فنتبا میں تو ایسا کچھ آپ نے کوریکل میں فیس کیا تھا یا دیکھو میں تو تھوڑا لیزی بننا ہوں تو میں ہمیشہ شارٹ کٹ سے بھی ڈونتا ہوں اور ایسی ورک تو کریکل میں یہ جو ہے سب سے بڑی ہے آپ کو سہولت مل جاتی ہے کہ اگر آپ پیسے سینڈ کر رہے ہیں ان کے لیے میٹر نہیں کرتا آپ کے پیرنٹ کر رہے ہیں آپ کے دوست کر رہے ہیں آپ جس کو نہیں جانتے وہ بندہ بھی کر رہا ہے آپ کو صرف اس کا پاسپورٹ چاہیے آپ نے صرف اس کا پاسپورٹ دینا ہے اور پیسے سینڈ کریں ایسی دو دن یا میکسیمم تین دن کے اندر آپ کی ٹرانزیکشن ویریفائی ہو کے آپ کو بلاغ اکاؤنٹ کا سیٹیف پاسپورٹ چاہیے اور اگر اس کے بعد پاسپورٹ نہ بناواؤ فادرز کا جیسے نہیں بناواؤتا تو اس میں صرف آئی ڈی کاٹ چاہیے آئی ڈی کاٹ چاہیے ملک ایک پروف چاہیے ایڈنٹی پروف چاہیے اچھا اچھا تو میرے خیال سے ہر چیز میں کوریکل ہی بیسٹ آ رہا ہے تو پھر ریکمینڈیشن یہی ہے کہ میرے خیال سے کوریکل ہی لیا جائے تو پھر آپ کوریکل ہی لے جائیں کیونکہ آپ لوگ خود بھی اقل مند ہیں آپ لوگ خود بھی اپنا ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوریکل ہی سب سے زیادہ چیپ بھی پڑھ رہا ہے منتلی بھی اس میں کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد پروف آف فنڈز بھی آپ کو اتنے کوئی پروائیڈ نہیں کرنے پڑھ رہے اور مطلب کوریکل ہی بیسٹ پھر تو ہماری ریکمینڈیشن یہی ہے کہ آپ پھر کوریکل ہی لے لیں پھر آپ کسی اور کی طرف نہ آ جائیں so that was it i hope کہ آپ کو تھوڑی help ہوئی ہوگی چوز کرنے میں کہ کون سا سروس پروائیڈر بیسٹ ہے بلوگ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے so پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں یہ بیسٹ کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یار کوریکل بیسٹ ہے کھلوالو اگر ڈاکومنٹیشن اور فضول کی حیدل سے آپ نے بچنا ہے تو